اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ عمید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے فزیکس جینکس کے اندر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے نیوٹرنز کا جو سیکنڈ لا تھا اس کے بارے میں دیکھا تھا آج ہم نے جو ہے اسی لا کی ریلیٹرڈ جو اگزیمپلز ہیں نومیریکل پرابلمز کی طور پر دی ہمیں دیئے ہیں سیمپل پرابلمز ان کو کیا کرنا ہے ہم نے سول کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ابھی کے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک ایک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے دروشتری نہیں پڑھا تو دروشتری پڑھ لیں اگزیمپل نمبر ہمارے پاس 3.1 ہے اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے فائنٹ ڈیکسرریشن دیٹ ایڈ ڈیوزٹ آ پڑھڈیوزٹ بائی 20 نیوٹن فورٹس ان امیس اوف ایٹ کے جی انگی گیون اس نے کیا دیا ہے ہمیں مس دیا ہے اس نے مس کتنا ہے ہمارے پاس ایڈ کے جی نیکس اس نے ہمیں ایک فورس دی ہے ایف جو کتنی ہے 20 نیوٹن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایکسرریشن فائنڈ اوٹ کریں جو کہ 20 نیوٹن کی وجہ سے 8 کے جی میس کے اندر جو ہے وہ پروڈیوز ہو رہا ہے اب ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہم نے نیوٹن دے سیکنڈ لا پڑھا تھا اس کے اندر ایف ایس اگل تو ایم اے تھا نیوٹن سیکنڈ لا کیا تھا ایف ایس اگل تو ایم اے اب ہمارے پاس force بھی دی ہوئی ہے mass بھی دی ہوئی ہے ہم نے کیا find out کرنا ہے acceleration find out کرنا ہے تو acceleration کو ہم اسی سائٹ پہ رہنے دیں گے اور جو mass ہے اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یعنی f over m is equal to a acceleration ہمارے پاس کیا آئے گا f کی جگہ پہ 20 put کر دیں اور mass ہمارے پاس کتنا ہے 8 ہے تو یہ ہمارے پاس acceleration کتنا آئے گا acceleration ہمارے پاس آئے گا 2.5 meter per second square 2 4 and 10 5 by 2 2.5 ہمارے پاس کیا آگیا اس کا acceleration آگیا اب ہمارے پاس next example ہے example number 3.2 2 اس کے اندر وہ کیا پوچھ رہا ہے force acting on a body of mass 5 kg ایک 5 kg کا mass ہے ایک force اس کے اوپر کیا کر رہی ہے act کر رہی ہے produces an acceleration of 10 meter per second 10 meter per second and 10 meter per second which acceleration the same force will produce in a body of 8 kg 5 kg پہلے mass کتنا تھا 5 kg اس کے اندر اس نے given ہمیں کیا دیا ہے given data ہمیں ہمیں اس نے 2 mass دیئے ہیں اور ہمارے پاس کیا کر رہا ہے ہے ایک acceleration دیا ہے وہ کیا رہا ہے دوسرا acceleration کیا کریں find out کریں m1 ہمیں کتنا دیا ہے اس نے 5 kg m2 کتنا ہے 8 kg s a1 کتنا ہے ہمارے پاس 5 kg والی بوڈی میں پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا ہے 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر a2 کیا کرنے ہم نے find out کرنا ہے اسی طرح سے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نیوٹن سیکنڈ law of motion جو ہے وہ ہے f is equal to m a یہاں پہ ہم کیا کریں گے m1 a1 کر لیا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں m2 a2 اس کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا m1 a1 m2 a2 کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا ہے ہماری problem solve ہو جائے گی اب یہ دونوں f کے equal ہے تو ہم ان کو کیا کریں گے compare کر لیں گے m1 a1 is equal to m2 a2 اب m1 ہمارے پاس کتنا ہے 5 kg a1 کتنا ہے 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر m2 کتنا ہے ہمارے پاس 8 kg اور a2 ہم نے کیا کرنا ہے find out کرنا ہے a2 ہم نے کیا کرنا ہے find out کرنا ہے اب یہ 10 کو 5 سے multiply کریں یہ 50 آگیا یہ 8 ادھر کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ a2 اب a2 جو ہے ہمارے پاس وہ کتنا آئے گا a2 is equal to آ جائے گا ہمارے پاس 5 sorry 5 نہیں آئے گا a2 ہمارے پاس آئے گا اس کو call لیں 2 the 8 225 یہ 25 over 4 یہ میٹر پر سیکنڈ سکیئر اگر اس کو divide کریں تو ہمارے پاس یہ 5 point 5 something آئے گا میٹر پر سیکنڈ سکیئر یہ ہمارے پاس آگیا acceleration 2 وہی 4 جو 5 kg body کے اندر 10 میٹر پر سیکنڈ سکیئر کا acceleration produce کر رہی ہے وہی force 8 kg body کے اندر 5.5 میٹر پر سیکنڈ کا کیا کرے گی acceleration produce کرے گی ہمارے پاس problem number 3 point 2 3 3 point 3 کے اندر وہ کیا کہتا ہے a cyclist of mass 40 kg exerts a force of 200 newton to move his bicycle with acceleration of 3 میٹر per second square یعنی کہ وہ کہتا ہے ایک bicyclist یعنی کہ ایک cycle سوار جس کا mass 40 kg 200 newton کی force اپنی bicycle کے اوپر لگا رہا ہے کیوں لگا رہا ہے کیونکہ اس کو move کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت جو acceleration پیدا ہوتا ہے 3 meter per second square how much is the force of friction between the road and tires ہم نے force find out کرنی ہے friction کی جو tires اور road کے درمیان میں friction ہے اب ہمیں اس نے given کیا دیا ہے given data mass اس نے کتنا دیا ہے ہمیں 40 kg force کتنی ہے 200 newton acceleration کتنا ہے اس کے اندر produce ہو رہا ہے 3 meter per second square اب ہم نے کیا find out کرنا ہے سب سے پہلے ایک تو ہم نے friction find out کرنی ہے جو road اور اس کے bicycle کے tires کے درمیان میں ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے net force find out کریں گے اب ہمارے پاس net force کس کے equal تھی یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس جو newton second law of motion تھا وہ تھا f is equal to m a اب یہ جو f ہے یہ ہمارے پاس 200 m کتنا ہے 40 acceleration کتنا ہے 3 تو 200 is equal to 120 یہ 120 کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس net force ہے جو کہ اس کے اوپر عمل کر رہی ہے net force کا میں نے آپ کو last lecture کے اندر بھی بتایا تھا net force کیا ہوتی ہے جو کسی بڈی کے اوپر تمام کی تمام forces apply ہو رہی ہوتی ہیں تمام کا result ہوتا ہے اس کو نیٹ force کہتے ہیں یہ پہ اب ہم نے friction کی force فائنڈ ڈوڈ کرنی ہے تو friction force sorry یہ ہمارے پاس is equal to ہمارے پاس کیا ہوگا جو applied force ہے applied force minus friction force جو ہم نے کیا کرنی ہے find out کرنی ہے اب یہ net force ہمارے پاس کتنی ہے جی یہ ہے 120 جو force اس کے اوپر apply ہو رہی ہے وہ کتنی ہے 200 minus یہ f ہم نے کیا ہے جو ہمارے پاس friction کی force ہے جو ہم نے find out کرنی ہے اب یہ 200 یہ پہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ کچھ اس طرح سے ہے 120 minus 200 ہو گیا اور یہ minus f اس ساید پہ رہا یہ minus 80 new اور یہ minus f minus minus سے cancel ہو جائے f ہمارے پاس کتنا آ گیا 80 new ton یہ 80 new ton کیا چیز ہے جو road اور cycle کی tires کے درمیان میں force of friction ہے وہ کتنی ہے 80 new امید کرتا ہوں آپ کو آج کی جو 3 sample problems ہے ان کی آسانی کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کریں اور کمیٹس کے اندر اپنی رائے ضرور بیان کریں تب تب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نیکسٹ چیزیں دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میس اور ویڈ کے دمیان میں جو ڈیفرنس ہے اس کو دیکھیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ